پرکاش یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے جیسا آپ نے بتایا کہ لالو یادب نے بھی دعویٰ پیش کیا ہے سمیں مانگا ہے کہ بھئی ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے سی ویدائک ان کے پاس ہیں تو ان کو سرکار بنانے کا موقع دیا جائے انہوں نے اس طریقے کی بات رکھ کے سمیں مانگا ہے کیا یہ جو لالو کا دعاں ہے یہ نتیش کے لیے کسی بھی طریقے سے سمویدانک سنکٹ پیدا کر سکتا ہے پیچ پھسا سکتا ہے کیا دراصل ہوتا یہ ہے کہ راجعپال کو یہ دیکھنا ہوتا ہے سنتوش ہونا ہوتا ہے کہ کس کے پاس بہومت ہے دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو سمویدانک روپ سے بڑی پارٹی ہے تو اگر اس کے پاس بہومت کا سمرتھن ہے اور سنتوش ہوتا ہے راجعپال تو اس میں نیتا کے لیے اسے بلائے جاتا ہے لیکن رات میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی کی موقع بھی نہیں دیا گیا ہے لالو یادب کو وہ اتنا انہیں وقت بھی نہیں مل پایا اسطیفہ سے لے کر کے دعویٰ پیش کرنے تک میں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں وہ راستے میں ہیں اور یہ بھی تو ملی نہیں لیکن دیکھ رہے ٹیلیویزن پر چل رہا ہے سم بہت آئے مطلق کتنے منتری آپ لوگ بن رہے ہیں اینڈی اے تو کلت ہے ہوگا جگہ نتیس کو سرپ سمتی سے چن لیا گیا بلکو سرپ چن لیا گیا ہے اب سپرسند پتہ دنے جا رہے ہیں کافی پرسند تا پورا بیہار خوش دے پورا ایسے جانکاری ملنا ہی ہے کن فرم ہوں گا کتو ہوں گا اور اس کے وجہ سے انہوں نے سفا دیا ہے پناہ مکھ مانتری بنے اسی بات پر اسی بات پر پوری اینڈیا اینڈیا ان کے ساتھ ہے اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں سب لوگ کے سمرسن سے ان کو کیا ہوا مطلق مانتری منڈل کو لے کر کوئی بات ہوئی کوئی بار ہے ابھی اس پر ابھی کے سامنے میں کوئی ایسے بات ہوئی بہت بات تو شامیل ہو رہی ہے مانتری منڈل میں مانتری منڈل میں لیکن اتنا منڈل ملے گا کیا ملے گا اس طرح کے ابھی کوئی بات نہیں ہے ابھی بات اتنا ہی ہے کہ موکھ مانتری پر ان کو ملے اس لیے ہم سب لوگ کا سمرسن کے ساتھ موکھ مانتری بڑھ رہا ہے ابھی ایسا کوئی تیہ نہیں ہوا ہے تو راج بھون پہنچے ہیں نتیش کمار سرکار بنانے کا دعوی پیش کرنے کے لیے وہیں لالو پرساد یادو یعنی آر جیڈی ان کی جو پارٹی ہے اس نے بھی سمیں مانگا ہے حالانکہ ابھی آر جیڈی کو سمیں دیا نہیں گیا ہے سمیں یہ کہتے ہوئے مانگا گیا ہے کہ ہمارے اسی ویدائک ہیں سنگل لارجس پارٹی ہیں ہم تو ہمیں پہلے موقع ملنا چاہیے دعوی پیش کرنے کا لیکن آدھی رات اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت سمیں کیا ہوا ہے اور نتیش کمار رات کے گیارہ بچ کر ستاون منٹ پر پہنچے ہیں راج بھون جہاں وہ سرکار بنانے کا دعوی پیش کریں گے راج پال کے سامنے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ماتر آب چارکتہ ہے سمیں تے کر دیا گیا ہے ان کے شپت گرہن کا کل شام پانچ بجے نتیش کمار ایک بار پھر بیہار کے مکھی منتری پت کی شپت لیں گے ان کے ساتھ سوشیل موڈی دونوں ہی پارٹیوں سے تیرہ تیرہ بھی منتری بنایا جائیں گے تیرہ ودایق منتری بنایا جائیں گے پرکاش ہمارے ساتھ ہیں پرکاش کافلہ پہنچ چکا ہے راج بھون ملاقات شریوع ہو چکی ہوگی ابھی جس کافلہ پہنچا ہے بہت سارے ودایق جو ساتھ میں تھے وہ ابھی بھی گیٹ پر ہیں کیونکہ گیٹ پر چیکنگ ہوتی ہے پاس دیکھنا پڑتا ہے کہ کن کن کا نام ہے اس میں اور اسی آدھار پر ہی یہ اندر میں انٹری ہوتی ہے تو جتنے لوگوں کا نام گیا ہے ان کا نام اور انہیں دیکھ کر کے اندر جانے کی ازازت ہوگی فلہا نتیش کمار اور جو بڑے نیتا ہیں بی جے پی کے وہ لوگ جا چکے ہیں آگے اور کچھ نیتا جو بچے ہوئے ہیں یہ جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ پوری لائن گاڑیوں کی کتار ہے وہ ہے اور جیسے جیسے اندر جائیں گے سب کوئی جائیں گے پھر وہاں پر اپنا دعویٰ پیش کریں گے کتنے بجے وقت شپت گرہن کا ہوگا اور کون کون آگنتک ہوگے کون کون منتری ہوں گے منتری بنانے کی سوچی وہ صبح ہمیں دے دی جائے گی اور جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بی جے پی کے دو پریویکشک جے پی نڈا اور انیل جین یہ دونوں آنے والے ہیں صبح صبح ہی اور پھر یہاں پر ویدھائیقوں سے بات ہوگی اور جن کا نام منتری پت کے لیے ہوگا انہیں وارنٹ جاتا جائے گا نیتیش کمار خود مکہ منتری انہیں فون کریں گے شپت گرہن کے لیے شپت لینے کے لیے اور پھر یہاں پر شام میں پانچ بجے شپت گرہن سمارو پورا ہو جائے گا لیکن لالوی آدب نے پھر ایک پینچ لگایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دعویٰ ان کا بنتا ہے کیونکہ سب سے بڑی پارٹی ویدھان سبح میں ان کی ہے انہیں موقع دیا جائے ان کے ساتھ کانگریس ہے لیکن یہ سب کچھ تب ہی سمبہ ہو پائے گا جب راجعپال سنتوشت ہوں گے ویدھائیکوں کی سنخیہ سے کہ کس کے پاس بہومت ہے حالانکہ وہ ٹیسٹ فلور پر ہی ہوگا ویدھان سبح کے اندر ہی ہوگا لیکن فلحال یہ صاف ہے کہ نیتیش کمار کی سرکار بننے جا رہے ہیں وہ دعویٰ پیش کرنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ پہلے سی پتہ ہے شپت گرہن کے لیے ٹائم دے دیا گیا ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ وقت کے حساب سے کیسا چل رہا ہے اور کون کون سے گیس دیش بھر سے آنے والے ہیں امید کی جاری ہے کہ پردھان منطری بھی اس میں شامل ہوں گے پرکاش جس وقت لالو پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکار تو ہمیں بنانی چاہیے ہمیں یہ دعویٰ پیش کرنے کا حق ہے ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے کیونکہ اسی ودائک ہمارے پاس ہیں اور اب انہوں نے اسی بات کو لے کر کے راجعپال سے سمیہ بھی مانگا ہے کیا کسی طرح کی کوئی دکت نتیش کمار کو ہو سکتی ہے لالو کے اس دعوے سے بلکل نہیں لالو یادہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ دعویٰ پیش کریں گے یا ان کی طرف سے کوئی فون جائے گا راجعپال کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ نتیش کمار نے اس فیفہ دے دیا ہے لیکن مہاگڑ بندن ابھی بھی قائم ہے تو ایسے میں نیا نیتہ چنا جانا چاہیے کیونکہ ان کی پارٹی بڑی پارٹی ہے اس لیے ان کا کوئی ودائک وہ نیا نیتہ ہوگا وہ یہ دعو کھیل رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ کہنے کی ہی بات تھی یہ صرف جنتہ کے بیچ اپنی آواز اپنی بات کہنے کی بات تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ نتیش کمار بلکل مجھے ہوئے کھلاری کی طرح ایک ایک قدم پھونک کر رکھ رہے تھے پہلے سے ہی سب کچھ لکھی ہوئی تھی باتیں اور وہ اسکرپٹ کے حساب سے ہی ایک کے بعد ایک کہانی ہوتے جا رہی تھی اور وہی ہو بھی رہا ہے اتنا جلدی بی جے پی ودائکوں کا پہنچنا ایک سلسلوار ڈھنگ سے اگر دیکھئے تو کیسے پہلے بی جے پی کے ودان منڈلل کی بیٹھک باد میں تھی دو پہر میں پھر نتیش کمار کی پارٹی کی ساڑھے پانچ بجے شام میں ہوئی پہلے لالوی آدم نے اعلان کیا بارہ بجے کل ہی پھر شام میں ہوا اس کے بعد پھر دیر شام میں بی جے پی تو ظاہر ہے کہ ایک کے بعد ایک گھٹنا کرم ہوتے ہوتے اور پھر جا کر کے سب ہی گھٹنا کرم کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو یہ اس میں کوئی اچھرس کی بات نہیں کہ نتیش کمار بہت پہلے تیع کر چکے تھے کہ انہیں بی جے پی کے ساتھ ہی جانا ہے اور اسی حساب سے سب کچھ ہو رہا تھا نتیش کمار کو نریندر مودی نے ٹویٹ کیا اور پھر انہوں نے دھنیواد دیا اور اس کے پہلے بھی بہت سارے ایسی گھٹنایاں ہوئی تھی نوٹ بندی سے لے کر سرجیکل سٹرائک سے لے کر رامنات کو وند کو سمرتن ظاہر ہے کہ یہ بات تیع ہو چکا تھا کہ کسی بھی وقت نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ جانے کا اعلان کر لیں گے لیکن وہ وقت کیا ہوگا اور کس حساب سے ہوگا یہ انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اپنے لیے لیکن بڑے نتاؤں کے ٹچ میں بلکل شروع سے تھے نریندر مودی کے ساتھ ان کی کئی دفعے ملاقات ہوئی تھی حالانکہ انہوں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ملاقات کن مددوں پر ہوئی تھی لیکن اب وہ پول کھل رہا ہے کہ کس طریقے سے نتیش کمار پہلے سے ہی سب کچھ تیار کرے بیٹھے تھے اور ایک کے بعد ایک گھٹنا اپنے ہاتھ سے رسی چھوڑ رہے تھے اور وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ رات بارہ بجے دعویٰ پیش کر رہے ہیں رات بارہ بجے دعویٰ پیش کر دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ صبح بھی ہو سکتا تھا لیکن وقت کا انتظار نہیں ہوا کہیں اٹھا پٹک کہیں ان کے پارٹی کے بیچ میں ہی کوئی آنے کی آہٹ تو نہیں تھی ان سب کو ختم کرنے کے لیے ایک بشت یہ فیصلہ لیا گیا اور رات میں بارہ بجے دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے